السلام علیکم دیر ویورز how are you all i hope you're great i'm Idhan Khan in you watching English Promo, Literature and Linguistics ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں another economic political philosophy that is capitalism ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم capitalism کے ریکارڈنگ اپنا concept جو ہے وہ clear کریں گے ٹھیک ہے کپٹیلزم ہم کس سے کہتے ہیں یہ کس ٹائپ کی جو ہے economic system ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے definition کر لیتے ہیں کہ an economic system in which the means of production of goods and services are privately owned and operated for a profit ٹھیک ہے تو dear weaver capitalism ایک ایسا economic system ہوتا ہے کہ جس میں factor of production جو ہوتی ہے مطلب four factor of production ہے ٹھیک ہے جیسے کہ capital labor اور entrepreneurship یہ four factor of production ہے ٹھیک ہے تو یہ four factor of production جو ہوتی ہے یہ private ownership کے اوپر کیا کرتی ہے بیس کرتی ہے capitalism میں ٹھیک ہے اب private ownership کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ private لوگ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس کو run کرتے ہیں ان businesses کو ان industries کو ان companyوں کو ٹھیک ہے اور ان سے کیا کرتے ہیں ان سے profit جو ہے وہ generate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ہے economic system کو ہم capitalism کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں فاکستان میں جو ہے کچھ اس طرح کی بڑی families ہیں کہ جو ہماری جو ہے ملک کے جو جو کرہانے ہیں ٹھیک ہے company'اں ہیں بزنسز ہیں وہ یہ لوگ چلاتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ وہ profit generate کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے ایک disadvantage یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ امیر ہیں ٹھیک ہے وہ اور امیر ہوتے جاتے ہیں اور جو غریب ہیں وہ اور غریب ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں کیا ہے capitalism میں جو ہے اس میں competition جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں competitors ہوتے ہیں اب competitors ایسے ہوتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اگر ہم موبائل کی بات کریں لیپ ٹاپ کی بات کریں یا اور جو ہے اس طرح کی جو ہے sop کی بات کریں اس طرح کی جتنی بھی products ہے جو کہ company'اں بناتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں competitions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب مختلف company'اں جو ہوتے ہیں وہ مختلف models کی کیا کرتی ہیں مطلب smart phones جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ان companies کے درمیان جو ہوتی ہیں competitions ہوتی ہیں competitors ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب competitors ہوتے ہیں تو ہمیں اچھی quality کا جو ہے ایک product ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے اب ویوو موبائل ہو گیا نوکیا ہو گیا ٹھیک ہے آئی فون ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہمیں جو ہے competitors آگئے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی competitions ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو beat کرنے کے لیے اپنے product کو کیا کرتے ہیں مزید جو ہے وہ نئے features ان میں add کرتے ہیں ان کو بہتر جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی اچھی quality والا جو ہے وہ product جو ہے وہ مل جاتا ہے اور ان میں prices میں بھی کیا ہوتا ہے difference ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہمیں کم پیسوں میں بھی جو ہے ایک اچھا smart phone جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم communism socialism کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے four factor of production جو ہوتی ہیں lane labor capital اور entrepreneurship یہ government control کرتی ہیں ٹھیک ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں لوگ just کام کرتے ہیں اور ان کی ability کی مطابق جو ہے government ان کو جو ہے ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ provide کرتی ہیں جیسا کہ ان کے خوراک کی چیزیں ان کی جو ہے بچوں کے fees ہوگے وغیرے جتنی بھی ہے ٹھیک ہے ان کو just کام کرنا ہوتا ہے تو یہ four factor of production جو ہوتی ہیں communism socialism میں یا تو یہ government control کرتی ہے یا ایک مطلب ایک community جو ہے as a whole اس کو کیا کرتی ہے control کرتی ہے اور لوگوں کو کیا کرتی ہے ان کے ضرورت کے مطابق وہ چیزیں جو ہے وہ provide کرتی ہیں تو وہاں پر جو ہے efficiency نہیں ہوتی communism socialism میں جبکہ capitalism میں کیا ہوتی ہے efficiency ہوتی ہے اب وہاں پر کیوں نہیں ہوتی communism میں communism socialism اس لیے جو ہے efficiency نہیں ہوتی کہ لوگوں کا یہی mindset وہاں پر بن جاتا ہے کہ government نے ہمیں جو ہے یہ ہماری ضروریات کی جو چیزیں وہ ہمیں دینے ہی ہیں government نے اگر ہم تھوڑا کام کریں یا زیادہ کام کریں تو لوگ وہاں پر جو ہے work میں کیا کرتے ہیں interest نہیں دیکھا دے اگر ہم capitalism کی بات کریں capitalism میں لوگوں کا mindset یہی ہوتا ہے اگر ہم زیادہ کام کریں اپنے کام کو زیادہ time دے تو ہم جو ہے وہ زیادہ profit کیا کر سکتے ہیں generate کر سکتے ہیں تو یہاں پر efficiency جو ہے وہ ہوتی ہے اب socialism جو communism جو ہے یہ جو ہے چائنہ اور رشیا میں جو ہے پایا جاتا ہے وہاں پر جو ہے جتنے بھی جو factor of production جو ہوتی ہیں وہ government کیا کرتی ہے control کرتی ہے اور لوگوں کو ان کے ضروریات کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ provide کرتی ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں آپ کیا ہے capitalism ہے government نے جو ہے لوگوں کو یہ سارج کچھ دیا ہے مطلب lanes وغیرہ جتنے بھی یہ جو ہے factor of production سے لوگوں کو دی ہیں لوگ جو ہے اپنے جو ہے یہ company business یا کھا 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 کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں government کا کیا ہوتا ہے انٹرفیس نہیں ہوتا ٹھیک ہے capitalism میں تو اب i hope کہ آپ کا concept clear ہو گیا ہو capitalism ہم کس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم capitalism اور socialism communism کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو concept جو ہے یہ clear ہو جاتا ہے یہ ایک دوسرے کے کیا ہے opposite ہے socialism میں جو ہے communism میں کیا ہوتا ہے government جو ہے یہ factor of production کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر capitalism میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہے private ownership ہے عام لوگ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے efficiency ہوتی efficiency نہیں ہوتی communism میں یہاں پر کیا ہوتی ہے یہاں پر جو ہے socialism efficiency نہیں ہوتی یہاں پر جو ہے capitalism میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اچھی quality کا جو ہے comprise میں بھی چیز مل جاتی ہے وہاں پر جو ہے سیم چیز ہوتی ہے اور ایک ہی سیم چیز ہوتی ہے اور سارے کو جو ہے وہی چیز ملتی ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ equally جو ہے وہ ان کو deal کیا جاتا ہے communism socialism میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تو equally deal نہیں کیا جاتا اب یہاں پر کیا ہوتے ہیں کیپٹیلزم میں یہاں پر جو ہے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہاں پر تو کمپیٹیٹرز نہیں ہوتے کیونکہ جتنی بھی فیکٹر آف پروڈکشنز ہوتی ہیں کپنیاں وغیرہ بزنس ہوتی ہیں وہاں تو گورنمنٹ کانٹرول کرتی ہے تو وہ تو سیم پروڈکٹ بنائے گی لوگوں کو سیم پروڈکٹ دے گی جبکہ یہاں پر کیپٹیلزم جو ہے یہاں پر جو فیکٹر آف پروڈکشن جو ہوتی ہیں وہ تو جو ہے عم پرائیویٹ لوگ کانٹرول کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی پروڈکٹ جو ہے سیم پروڈکٹ جو ہے وہ مختلف کمپنیز کیا کرتی ہیں بناتی ہیں اور ایک دوسری کو کمپیٹ کرنے کے لیے ایک دوسری کو جو ہے بیٹ کرنے کے لیے اپنے پروڈکٹ کو مزید جو ہے وہ بہتر بناتی ہیں ہمیں مختلف پرائز میں سیم پروڈکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہاں پر جو ہے کیا ہے کمپیٹیٹرز ہیں تو اس طرح کی جو ہے ایکانومک سسٹم کو ہم کہتے ہیں کیپیٹلزم تو دیر ویورس آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپ کلیر ہوگیا ہوگا کیپیٹلزم کی ریگارڈنگ یہ کس ٹائپ کی تھیری ہے سوری کس ٹائپ کی جو ہے ایکانومک سسٹم ہے اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی جو ہے کنفیوجن ہے یا کوئی ڈیفکلٹی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ